لائبریری ایک ایسی جگہ جہاں کتابیں اور معلومات کے سورس محفوظ ہوتے ہیں لائبریری معلومات اور ان کے ذرائع کی ایک کلیکشن ہوتی ہے جیسے عام لوگوں کو پڑھنے اور اسے ریفرنس کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے جیسے لوگ مختلف مقاطب کے لئے ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایک لائبریری میں کتابیں، میکزین، نیوز پیپر، ڈی ویڈی، مکتوطات جو کہ پرانے وقتوں کی ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں شامل ہیں آسان لفظوں میں ایک لائبریری بہت سی معلومات اور کتابوں کو اپنے اندر اکٹھا کیے ہوئے ایک جگہ ہوتی ہے دنیا کی پہلے لائبریری چھبیس سو قبل از مسیح میں میسپوٹامیہ کے ایک شہر سومر میں موجود تھی جو کہ مٹی کی بنی تفتیوں پر لکھی گئی ایک تحریر پر مشتمل تھی ان پر لکھی گئی تحریر پرانے تحریبوں کی اشاراتی علامات پر مشتمل ایک قدیم دوبان جسے کینو فارم سکرپٹ کہتے ہیں پر مشتمل تھی یہ تختیاں تقریباً ایک انچ موٹی ہوتی تھیں جو کمکرب فائد اور شکلوں میں موجود تھی ان تختیوں کو تیار کرنے کے لیے مٹی کے گارے کو لکڑی کے فریمر پر لگایا جاتا اور ان پر لکھائی کرنے کے لیے ان کی سطح کو ہموار کیا جاتا اور اسے نم ہونے تک خوش کیا جاتا اور اس پر تحریر لکھنے کے بعد اسے دوب میں خوش کر کے سکھایا جاتا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے اسے بٹی میں سکھایا جاتا جسے یہ مزید مضبوط ہو جاتی جس کو بعد میں سٹور کر لیا جاتا اور ان کو سٹور کرنے کے لیے ایک ترتیب سے رکھا جاتا یعنی ایک اوپر ایک ہی طرح رکھا جاتا کہ کنارے پر لکھی گئیں ٹائٹل ٹیکسٹ واضح نظر آتے آٹھویں سردی تک بستی ایشیا کے موسلم علاقوں میں جب قابض ایجاد ہوا تو قابض کی ایجاد کے ساتھ ہی مسلم دنیا میں لائبریریوں کی قداد مکتے بھی سے اضافہ ہونا شکر ہو گیا اور یہ شاہی، عوامی، خاص اور پرائیویٹ لائبریریاں اس وقت کے معاشرے میں عام ہو گئیں اور اس میں مصنفین، کتابوں کے ترجمہ کرنے والے، کپی کرنے والے، لائبریرین، نید کے معاشرے کے تمام طبقوں، قوموں، ان نسل سے تعلق رکھنے والے افراد نے کتابوں کی تیاری اور تقسیم کرنے میں ایک جو سے سے وابستہ ہو گئے اور ساتھ دیا مسلمانوں نے جب کاغذ بنانے کے فن کو ایک انڈسٹری میں تبدیل کیا تو اس تقنیقی خوبی کی وجہ سے کتابیں زیادہ آسانی سے تیار اور زیادہ وطیع پیمانے پر عام لوگوں تک پہنچنے لگیں سرکاری سطح پر سائنس اور دیگر زبانوں میں موجود کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کی تحریک میں کاملہ بھی کی وجہ سے سرکاری اور پرائیویٹ لائبریڈیوں نے اسلامی سرزمیل میں پھلنا پھولنا شروع کر دیا جس سے یہ باقی اسلامی علاقوں میں بھی لائبریڈیوں کے قیام کا ایک دور کا آگار ہو گیا اور یوں اسلام کی ترقی اور پھلاو کے ساتھ ساتھ لائبریڈیوں کی بھی خوب ترقی ہوئی اور اس وقت انہیں ایوان علم یا دارو علم کہا جاتا تھا اس وقت لائبریڈیاں وہ جگہ تھی جہاں طلبہ استاد اور یہاں تک کہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر کتابیں اور مقتوطات کو جمع کیا جاتا پڑھا جاتا اور ان کی نقل تیار کی جاتی اور ان کو دوبارہ لکھا جاتا اس کے علاوہ وہ لائبریڈیاں بھی موجود تھی جہاں درمیانے درجے کی کتابوں کے بڑے بڑے دخیریں موجود ہوتے جو کہ اس وقت بڑے اسلامی شہروں میں مدرسے یا اسکیلوں کے اندر موجود ہوتے تھے اور ان لائبریڈیاں میں مذہب، سائنس، اسٹرالوجی، جغرافیہ، عدد، تاریخ اور لسانیات پر کتابوں کی ایک وسیع کولیکشن موجود ہوتی تھی اسلامی گولڈن ایج تو دران نہ صرف پرائیویٹ بلکہ عوامی لائبریڈیاں بھی بہت مشہور ہوئی جن تک صرف مالدار افراد کو ہی رسائی حاصل نہیں تھی بلکہ یہ ہر خاص و عام کے لئے کھولی ہوتی اس وقت کی کچھ لائبریڈیاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ طلبہ اور اپنے متعلیہ کرنے والے افراد کو دو سو کتابیں ایک ساتھ لے جانے کی حیاظت دیتے تھے سپین میں اسلامی حکومت کی قیام کے بعد کرتبہ خلافت کا ایک انمول لگینا بن گیا یہ شہر چوبیس میل لمبا اور دس میل چوڑا تھا جس کی عبادی تقریباً دس لاک افراد پر مشتمل تھی اور یہاں تین سو اسی مساجد جبکہ آٹھ سو مدرسے اور متعدد ذاتی اور ستر عوامی لائبریڈیاں تھی یہ علم و تحقیق اور دارشور لوگوں کے لئے ایک پرکشی شہر تھا یہاں کے لوگ کتابوں سے محبت کرتے تھے کرتبہ کے لوگ اپنے گھروں کے لئے بھی کتابیں جمع کرنے کا شروع کرتے تھے اور جو لوگ ذاتی لائبریڈیوں کے مالک تھے وہ مسلم سپین کے معاشرے میں ایک معذر شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے کچھ کتابیں چاندے یا سونے کے حروم سے بھی لکھی جاتی مسلم سپین کی لائبریڈی کی ایک مشہور عمارت مسجد کرتبہ بھی تھی اس عمارت میں یورپ کی اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی تھی جس میں اس وقت چار ہزار سے زائد طلبہ اس میں موجود کتابوں کی نقل تیار کرنے نئی کتابیں لکھنے کے لئے ایک حجوم موجود ہوتا اس کے علاوہ یونیورسٹی میں موجود اس عددہ اور طلبہ کو تنخواہ اور وظیفہ بھی دیا جاتا اور کرتبہ اس وقت ایک عالمی مارکیڈ کی حیثے سے دنیا بر میں جانا جاتا تھا جہاں صرف کتابیں فروغت ہوتی تھی اور آج ستاون اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ان ممالک میں کوئی ایک لائبریری بھی ایسی نہیں جو کہ دنیا کی بیس بہترین لائبریریوں میں شامل ہو جبکہ دوسری طرف جب ہم اہل مغرب کو دیکھتے ہیں تو صرف نیو یورک سٹی میں ہی اور سو چاریس لائبریریہ موجود ہیں یہ تھی میری آئیت تک کی ویڈیو اگر یہ آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ